ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ای ہوپ کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اور ادھر جو بہت ہی پیاری سی فراک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے خود سٹیچ کی ہے اس کی ڈیزائننگ بہت ہی پیاری سی میں نے کی ہے اس طرح سے بہت ہی اچھا اور یونیک سا ڈیزائن میں نے بنایا ہے خدر فیبرک کے اوپر اور نیچے اس طرح سے لیس اٹیج کی ہے کلر کمبینیشن کے ساتھ اس کا پجامہ پہلے ہی میں نے سٹیچ کر لیا تھا اس کی جو ہے ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تھی اور اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کی تھی افراک کی کٹنگ جو ہے سادہ بہت ہی آسان وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے اس طرح سے یوگ میں نے کٹنگ کر لیا تھا تین میں نے اس کی سٹرائپ سے لمبی کاٹ لیا ہے تینوں کی جو ہے نا اس طرح سے ہم اس کی جنٹس ڈال کے نا تو اٹیج کر لیں گے 1st والی سے جو 2nd والی سٹرائپ ہے اس کو 8 ہنچ میں نے چھوڑا رکھا ہے اور 2nd والی سے 3rd والی کو 8 ہنچ چھوڑا رکھا ہے اس لیے تو اس کی جو ہے نا اس طرح سے ڈال جائیں گی 1st 2nd والی کو لنبا رکھنا ہے تو 1st سے 2nd والی کو 2nd والی سے 3rd والی کو تو پھر اس طرح سے بہت سی پیاریسی چونٹ اس کی پھر جائیں گے اب ایسے باری باری میں ان کو لپیٹ رہی ہوں تینوں کو تو پھر میں ان کو سلائی کروں گی اب دیکھیں یہ یوگ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اس کی کٹنگ کی پہلے ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے اور فراغ کی تو اب اس کی ہم جو نیک لائن ہیں وہ کٹنگ کریں گے نیک لائن کٹنگ کرنے کے لیے میں انچی ٹیپ نہیں استعمال کروں گی انگلیوں کے ساتھ اس کی میئرمنٹ کروں گی چھے انگلیاں میں نے اس کی چڑائی رکھی ہے یہاں پہ کٹ لگا لوں گی اور چار انگلیاں جو ہیں وہ میں نے اس کی چڑائی رکھی ہے تو بس اس طرح سے اس کا نیک لائن جو ہے نا راؤنڈ شیپ میں اس کا کٹنگ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو ڈیپ کٹنگ کریں گے ایسے اس طرح سے اس کا ڈیپ سا ہم نیک لائن جو ہے کٹنگ کر لیں گے اب یوگ کو فرانٹ وری سائیڈ سے میں کٹ کر کے دو الگ پارٹس میں کر لوں گی اس کی اوپر میں نزائننگ کروں گی نزائننگ وہی جو اس کی ساتھ بورڈر گیون تھے وہ میرے کیپری کے اوپر بھی یوٹلائز کیا اس کو تو ابھی میں اس کی اوپر بھی بورڈر تھوڑا سا لگا کے تو اس کی ڈیزائننگ کروں گی ایسے دونوں کو ہم نے برابر بلکل سینٹر میں ہم نے کٹنگ کر لینا ہے پھر بورڈر کو میں دونوں سائیڈ سے اس طرح سے پریس کر لیا تھا اولٹی سائیڈ پر رکھیں گے تو اس کی اوپر سلائی لگائیں گے پھر اس کو ٹرن کر دیں گے سیدھی سائیڈ کے اوپر ایسے موڑ کے ٹاپ پہ بھی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے دوسری والے کو بھی ایسے ہی میں جوائن کر لوں گے اور سیدھی سائیڈ پہ اس کو پلٹ دوں گی اور پھر اس کی اوپر سلائی لگا لوں گی اچھا اب یہاں پہ میں نے ان کو اٹیج کر لیا اوپر جو ہے نا میں نے تھوڑا سا دو انچیز کا کٹ چھوڑا ہے باقی میں نے نیچے کپڑا لگا کے نا اس کو تو بلائن کر دیا تھا اوپر سلائیاں لگا دی تھی جو میں نے اندر سے نیک لائن کے نکالا تھا نا کٹنگ کر کے وہ ہی ایکسرا کپڑے کو پر رکھ کے تو میں اس کا نیک لائن کے نیچے لگانے والا کپڑا جو ہے کٹنگ کر لیتی ہوں اس طرح سے اس طرح سے بلکل پوری ایککوریٹ جو ہے کٹنگ وہ ہو جاتی ہے تو اب اس کو یہ جو میں نے نیک لائن کٹنگ کر لیا سیم ویسی اس کی بھی شیپ ہے تو ایسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لگانے میں اس طرح سے اب اس کو میں درمیان سے کٹنگ کروں گی دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں نے نیچے کپڑا لگا کے سب لائن کر لیا تھا اور تھوڑا سے میں نے اس کا دو انچ کٹ چھوڑا تھا تو اب اس کو میں دو عیسوں میں کر لیا ہے جو میں نے نیک لائن کٹنگ کیا تھا اس کی جو ٹاپ ہے نا اس طرح سے اندر موڑ دیں گے ایسے تو پھر اوپر سلائنیاں لگا لوں گی میں اور جب اس کو میں ٹائن کروں گی نا سیدھی سائٹ پہ کلوز کر کے آپ کو دونوں دکھا دیتی ہوں اس کے سرے ایسے دونوں سائٹ پہ ایسے موڑ کے تو پھر ہم سلائنیاں لگائیں گے ایسے تو پھر یہ لک ہو جائیں گے اندر سے اس کا جو ایکسٹر کپڑا ہے نا ایسے پھر موڑ دیں گے تو بہت پیاری فینش اس طرح سے آ جائے گی نیک لائن کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایسے میں اس کو جوائن کر لوں گی تو چھوٹ چھوٹے کٹ لگائیں گے کٹ لگا کے تو پھر میں اس کو سیدھا کر لوں گی نیک لائن کو سیدھا کر کے تو پھر اس کو ہم پریس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے چھوٹ چھوٹ کٹ لگا کے تو اس کو سیدھا کر لیں گے ایسے موڑ کے یہ ایسے میں نے تھوڑا سا کپڑا نا اندر کی طرف موڑ دیا تھا تو اس سے اس کی فینش جو ہے نیک لائن کی وہ بہت ہی پیاری سی آ گئی ہے یہ دیکھیں اب دوسرے کو بھی ہم ایسے موڑ لیں گے اور اندر کی طرف کپڑے کو ایکسٹر جو کپڑا ہے نا اس کو اندر کی طرف ہم کر کے ایسے تو اس کو پریس کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے پریس بھی نہیں کیا لیکن بہت ہی پیاری سی اس کی شیپ نکل گئی ہے یہاں چاہیں تو آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ سویسی ترپائی کر لیں تو بس یہ اس کی فرانٹ جو ہے نا یوگ کی وہ نیک لائن اور اس کی ڈزائننگ ہی ساری ہم نے تیار کر لی ہے اب کیا کرنا ہے اب اس کی جو بیک ہے اس کا ہم نیک لائن کٹنگ کریں گے اس کا میں صرف چار انگلیاں گہرا رکھوں گی اور چار ہی اس کا چڑائی رکھیں گے وہی میں نے جو اندر سے نکالا تھا فرانٹ والے کے اوئی رکھ کی تو اس کے ساتھ اس کی کٹنگ کی ہے تو بیک نیک لائن میں نے اٹیج کر لیا ہے بہت ہی پیارا سا اب اس کی جو فریلز ہم نے کٹنگ کی تھی میں اس کی اٹیج کروں گی فریلز کے اوپر میں نے کھلی سلائی لگا کے تو اس کی چال مشین کی بڑی کر کے تو میں نے ایک سلائی اوپر تینوں کے لگا لی ہے تو اس کی ہمیں ایسے دھگا کھینچ گے اس کی چونٹ ڈالیں گے اس طرح سے دھگے کو کھینچ کھینچ گے اس کی چونٹ ڈالیں گے پوری کی فریل کی پہلے فرسٹ والی کی ڈالیں گے اور پھر سیکنڈ والی کی اور پھر تھرڈ والی کی تو پھر اس کو ہم جوائن کر دیں گے سلائی کر دوں گی میں یہ موٹا خدر کا کپڑا ہے تو ونٹر کے لیے یہ تیار کی ہے فراغ بہت ہی پیاری سی تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس طرح سے میں نے اس کی جو ہے لمبائی اس کو بالکل جڑائی کو پورا اس کے برابر کر لیا ہے یوگ کے ایسے اب اس کو اٹھا رکھیں گے یوگ کے اوپر فریل کو اس کو پورا جب اس کا سائز پورا کر لیا ہے تو پھر اس کو ایسے اٹھا رکھیں گے اور ایسے میں اس کی سلائی کر دوں گے اسی سلائی کے اوپر میں سلائی کر دوں گے اس کی چونٹے نکال لیے اور یہ فرانٹ والی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیک والی بھی سیم ایسے میں نے لگا لی ہے اب جو سیکنڈ والا ہے اس کو بھی میں نے سلائی لگا لیتھی لمبے لمبے اس کی چال مشین کی کر کے تو اس کو سلائی لگا لی تھی اب اس کا بھی دھاگہ ہم کھینچ لیں گے جب آپ دھاگہ کھینچیں تو آپ کوشش کریں کہ جو نیچے والا دھاگہ ہوتا ہے جو اس سے فرکی سے نکر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ کھینچیں گے تو آسانی سے یہ چونٹ جو ہے نا پڑ جائیں گے اب اس کی سیکنڈ والی فریل کی بھی ایسے ہی ہم نے چونٹیں کھینچ لینے اور پھر اس کو برابر کر کے تو اس کے اوپر اس کو بلکل ایسے کر کے برابر تو ہم نے اس کی سلائی لگا دینی ہے ایسے سیکنڈ والی بھی میں نے لگا دی اب تھرڈ والی کی جو ہے فریل کی اس کی بھی ہم چونٹیں ایسے دھاگہ کھینچ کی کر لیں گے پوری تو پھر اس کو اس کے اوپر لگا لیں گے ایسے نیچے والی جو فریل ہے اس کے برابر اس کی چونٹیں کھینچ لینی ہے دیکھیں بہت ہی پیاری سی تینوں جو فریلز ہیں وہ ہم نے اٹیچ کر دیں اب اس کی جو سائڈوں والی سلائیہ اور اس کو اٹھا کریں گے تو وہ ہم پہلے لگا لیں گے ایسے اوپر سے کندے سے اٹھائیں گے اور ایسے اس کو لگا لیں گے ہاں جی تو دونوں سائیڈ والی جو سلائیہ ہیں اس کی فیٹنگ والی وہ ہم اس طرح سے جوڑ کے ان کو تو لگا لیں گے اس کے بعد میں اس کی سلیوز اگرہ بھی اٹیچ کر لوں گے اس کی کٹنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں نیچے سے فولڈ کریں گے فولڈ کر کے اس کی ملیس جو ہے اٹیچ کر لوں گے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک بہت ہی پیاری سے آگئی ابھی اس کے نیچے میں ان لیس اٹیچ کی ہے اور پھر اس کی سلیوز وغیرہ بھی اٹیچ کر لوں گی پری سو رہی تھی تو وہ اٹھ گئی اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا اس کو نہلانا تھا اس کے کپڑے نکالے نہلانے کے لیے تو پھر اس کو نہل آکے تو اس کو ٹوول میں لپیٹ دیا بس کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو انٹرٹین کیا جائے تھوڑا سا پری کے کاموں سے پری کی روٹین سے اور ساتھ میں موم کی بھی اور موم نے یہاں پہ اتنی اچھے پیاری سی فرک سٹچ کی ہے اور جو پری ہے وہ اپنے کھیل کو اٹھ میں بیزی تھی پھر سو گئی تھی سو گئی تھی پھر اس کو نہلا دیا تھا تو اب اس کو کپڑے اس کے چینج کریں گے پری کے تو انشاءاللہ نیکس جو ویڈیو ہے نا اس میں میں اپلوڈ کروں گی کہ پری کی ڈائٹ کیا میں رکھتی ہوں اس کو کھلاتی کیا ہوں تو وہ بھی شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ مومز کے ساتھ تو یہ دیکھیں آپ انہاں کی فریش ہوں کے بھی بھائیوں کو لینے کے لئے سکول سے تو ابھی ریڈی ہو گئی ہے فیضہ اور پری ابھی جائیں گی بھائیوں کو لے کے آئیں گی سکول سے تو ابھی گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہے نا جانے کے لئے ہمارا ویلوگ اور ڈیلی کے ہمارے جو وائک ہیں وہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کے لائک ضرور کریے گا نیکسٹ میلیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ